بطن بطن میرے آباد رہے تو میں جہاں رہوں جہاں میں آگ رہوں ہیلو ایو ریون ویلکم ٹو سکسس ایک جد اور آج ہم ڈسکس کریں گے جاگرداری پرتھا کے بارے میں جاگرداری پرتھا کے بارے میں دیکھئے جاگردار وے منصفدار ہوتے تھے جنہیں نگد وطن کے بدلے جمادائی جمادائی کا مطلب ہوتا ہے آنومانیت آئی آنومانیت آئی جاگردار وے منصفدار ہوتے تھے جنہیں نگد وطن کے بدلے جمادائی کے آدھار پر کچھ راجسو اکشتر دیے جاتے تھے جنہیں جاگر کہا جاتا تھا جو جمادائی تھی یہ کیا تھی جمادائی راجسو سے پرابتے آنومانیت آئی کو کہا جاتا تھا جس میں بھو راجسو کے علاوہ حاصل ایوان پیسکس جیسے انہیں کرا دھانوں سے بھی پرابت ہونے والے آئے سملت ہوتی تھی اب جاگرداری پرتھا میں کچھ ٹپڑیاں تھی جن کورنن ہم باری باری کریں گے سب سے پہلے تھی اس میں انام تو دیکھیں انام ان جمینوں کو کہا جاتا تھا جن کے ساتھ ہے کسی پرکار کا کوئی پرساسنک دائتو نہیں جڑا ہوتا تھا جو دھرم پرائن بیکتی ویدوان تتھا سمماند بیکتیوں ایوان اناتھوں کو دی جاتی تھی اس کے بعد ہے مدد ای ماس مدد ای ماس جو بھومی پرات ویدی کو اس پر آجیون بھورا سو سنگرہ کا ادھیکار روتا تھا اس کے بعد ہمارے پاس دیکھئے جو ہے ایک وطن جاگیر اور علت مگزا جاگیر ہوتی تھی یہ جاگیر وہ جاگیری ہوتی تھی جو ون سانوگت آدھار پر پرات ہوتی تھی وطن جاگیر وطن جاگیر اور عرط مگا جاگیر عرط مگا جاگیر یہ دونوں جاگیریں ون سانوگت آدھار پر پرات ہوتی تھی وطن جاگیر اس کو ہم پیترک جاگیر بھی کہتی تھی ٹھیک ہے وطن جاگیر وہ جاگیر ہوتی تھی جو آنوان شک راجاؤں اور جمیداروں کو انہیں کے پردیسوں میں دی جاتی تھی اس کے بعد ہے علت مگا جاگیر علت مگا جاگیر کی شروعات جہانگیر کے سمی میں ہوئی تھی یہ ایک سرکاری اندان کی روپ میں کیول انہیں کو دی جاتی تھی جن کے پریوار پر بادشاہ کی ویشیش کرپا ہوتی تھی اب اس کے بعد ہے کہ جاگیر داروں پر نینتر رکھنے کے لیے ایک مہتوپن عبیقرن جس کا نام تھا ساب نی نگار یہ کیس لیے تھا جاگیر داروں پر نینتر رکھنے کے لیے ایک مہتوپن عبیقرن تھا جو جاگیر داروں کی کارو اور جاگیر کی تت کالی ستیتی کا عبیقرن کندر کو بیشتا تھا جاگیر میں بھور آسو پرشاشن سے سممن دیتے چودھری اور کانون گو نام کے ون سنو ادھیکاری بھی ہوتے تھے اس کے بعد دیکھیں منصب داری پر میں جاگیر کو ہستانتریت کیا جا سکتا تھا یہ ایک منصب دار کے پاس سممن تی چار ورس سے ادھیک نہیں رہ سکتی تھی جاگیر کو کیول سیوہ کالن دھارنہ سیوہ کالن دھارنہ مانا جاتا تھا کیونکہ جاگیر دار کی مریتی ہو جانے پر یہ ایک راج گمیتہ کانون کے دوارہ ادھیک کر لی جاتی تھی کس کس کانون کے دوارہ راج گمیتہ کانون کے دوارہ اس کے بعد دیکھئے جاگیروں میں جمیر دار کو کیول راج سو نردھارن ایبم سنگر کا ادھیکار ہوتا تھا جبکہ پرساسنک ادھیکار تو فوجوار میں نیت ہوتی تھی کس میں نیت ہوتی تھے فوجوار میں اکبر کے سنکال کے انتیم ورسوں میں خالی سا سے پرابت ہوا کل جمع کا ایک بٹا چار بھاگ تھا جاہنگیر کے سمیں یہ نیون تم ایک بٹا بیش بھاگ تک پہنچ گئی کنطو سہنجا نے پونہ بڑھا کر اسے ایک بٹا سات بھاگ تک کر دیا تھا اس کے بعد ایک ٹپنے آتی ہمارے پاس پی باکی جس کو ہم پائ باکی بھی کہتے تھے پی باکی اس جاگیر والے بھومے کو کہا جاتا تھا جسے پرانے زمیردار سے دھنڈ سوروک چھین کر نئے منصردار کو آمندیت کرنی کے لیے شرک ست رکھ لے جاتی تھی اور تب اس کی ووستہ سرکاری کرمچاریوں دوارہ کی جاتی تھی اور آئے ساہی کوس میں جمع کی جاتی تھی تو یہ ہمارے پاس جاگیرداری پرتھا سے سممن دیتے کچھ ٹپنیا تھی اور اس کے بارے کچھ جانکاری تھی جو ہم نے ڈسکس کی اب جاگیرداری پرتھا سے ملتی جلتی ایک نام اور ہے جس کا نام ہے جمع داری پرتھا تو جمع داری پرتھا اور جاگیرداری پرتھا میں انتر کیا ہے جاگیرداری میں اور جمع داری پرتھا میں پرمو انتر یہ تھا کہ جاگیرداری پرتھا ہستانتر ہوتی رہتی تھی جب کی جنمیداری پرتھا ایک ستھائی پستانی حق ہوتا تھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھانکس فر ووچنگ اور کیپ سپورٹنگ جائے ہی